اسے دوسری جگہ لے گایا جا سکتا ہے نتیجتاً اسے چھپا کر غیر قانونی طریقے سے اس کی درامت و برامت بھی مبکن ہے لیکن اس موقع پر اس آتشگیر مادے کو سوٹکیس کی دوہری سطلوں کے درمیان چھپا کر بھرا گیا تھا آتشگیر مادہ بہنے کے بعد سوٹکیس کے دو پتلے تختوں کو انتہائی چالاکی سے جوڑا گیا اور انہی تختوں سے سفر میں استعمال ہونے والے سوٹکیس کے پہنے تیار کیے گئے تھے اور اس کے بعد پیندے میں پہیے لگا کر یہ فریب بھیلے کی پوشش کی گئی کہ پیندہ محض ایک ہی تختے سے بنا ہوا ہے اور کسی کو شبہ ہونا ناممکن تھا اس آتشگیر مادے سی فور کو انتہائی تھماتا خیر اور تحس نحس کر دینے والے مادوں میں احمار کرتے گی اسے صرف فوجی یا جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تجارتی پیوانے پر بازاروں یا کسی دکان سے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خاص طور سے فوجی کارخانوں میں اسے بنایا جاتا ہے اور صرف فوج ہی اس مادے کو حاصل کر سکتی ہے اس آتشگیر مادے میں ایسی خوفناک قوت ہے کہ اسے چٹانے توڑنے یا کانے کھودنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر تخریب کار اپنے طور پھوڑ کے مقاصد کے لیے اسے برکتے ہیں اس کی ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک کلوگرام آتشگیر مادہ کسی موٹر کو دھماگے سے اڑانے کے لیے استعمال کیجے تو نہ صرف کار کے پرخ سے اڑ جائیں گے بلکہ ایسا طاقت پر دھماکہ ہوگا کہ اس سے دس مربع میٹر جگہ میں پچاسی فیصد لوگ یا مریں گے یا تخمی ہوں گے لیکن ان حدود سے آگے بھی لوگ سکتی ہو سکتے ہیں اور تباہی مچ سکتی ہے موسیقی ان ایرانی ظاہرین کے گروپ لیڈر نے تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے یہ اطراف کیا کہ اسے اور گروہ کے دوسرے افراد کو ایرانی قیادت کے اہل کاروں نے رقم دے کر اسلام کے لیے آمادہ کیا تھا کہ وہ بیت الحرم میں اسی آتشگیہ مادے سے روح پر ساتھ دھماکہ کرے گا اور ابھی اس وقت جب طادر شریف کے اطراف دنیا اسلام سے آئے ہوئے بیس لاکھ افتاد فریضہ حج کی ادائیگی کا کہہ ہوں گے اس نے کہا یہ بیگ ایران میں بنایا گیا میں ایک ایرانی لیڈر ہوں یہ ظاہرین حج بھی ایرانی ہیں ہم ایرانی جہاز سے یہاں آئے ہیں ہل چیز تو واضح ہے جب پوچھا گیا ایسا کرنے سے کیا حاصل ہوتا جواب تھا مجھے نہیں معلوم ایران کی حکومت سے پوچھو ان ایرانیوں نے اپنی ہی آواز اور اپنی ہی فلم میں تطلیم کیا کہ یہ لوگ ظاہرین حج کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے آئے تھے مگر ہم سب کا پروردگار بڑا رحمان ورحیم ہے ایرانی اہلکار جو مذہب اسلام کے پیغو بھی ہیں کیا ان کے نزدیک اسلام کا یہی تصور ہے کہ اسلام اور خدا کے نام کا نعرہ وہ انہی مذہبون مقاصد کے لیے بلند کریں ایرانی افسران کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت الحرم کی بے حرمتی سیکروں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام اسلامی طالبات کے مطابق ہے اور کیا وہ ایرانی ظاہرین حج کے اس بیان کو جھٹلا سکتے ہیں کہ ان کے سامان میں جو کچھ پا کر رکھا گیا خود ان ایرانی مسافروں کو بھی اس کا علم نہ تھا ان مسافروں کے سوٹ کس جو کچھ برامد ہوا وہ مسجب نبوی اور بیت الحرم کے نگے ماں شاہ فہد بن عبدالعیز کے سپرد کر دیا گیا مگر انہوں نے حکم دیا کہ واقعات کی پوری رپورٹ تو رکھی جائے لیکن صرف آنے والے مسافروں کو ہی صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور کسی اور کو خبر تک نہ ہو مگر پھر بھی ان ایرانی ظاہرین کو خدا کے گھر آنے کی اجازت ہو اور یہ بھی فرض حج ادا کر سکتے ہیں شاہ فہد کا یہ مدبرانہ فیصلہ ان وجوہات پر مناصر رہا ایسا کھلا اعلان نہ کیا جائے جس کی وجہ سے روحانی فضا مقدر ہو ظاہرین میں تشویش پیدا ہو برائی کو بھلائی سے بدل دیا جائے اور اس واقعے کی ایسی تشیر نہ ہونے پائے جس سے حج کے دنوں میں تقریب کاری پیدا ہو محافظ بیت الحرم نے دیگر عرب اور اسلامی ریاستوں کے فرما رواوں کی اس رائے کا احترام کیا کہ اس حادثے کی اصل تفصیلات کو پوشیدہ رکھا جائے تاکہ ایران کی آنکھیں کھل سکیں اور اس کو یہ اندازہ ہو سکیں کہ اس کے ساتھ کس قدر محضب و شائستہ سلوک کیا گیا گزشتہ سال اور اس سال ایرانیوں کی جو کوششیں تھیں ان کے حقائق و واقعات ہم نے پیش کرنے کی مقدور بھر کوشش کی ہے لیکن انصابتہ فیصلہ ہم اپنے ناظرین اپنی عرب اور اسلامی دنیا پر چھوڑتے ہیں ساتھ ہی مغرب کے ناظرین اور خود ایرانی ناظرین سے بھی ہماری صدا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ خود کر لیں افسوسناک واقعہ رونما ہو چکا تھا مگر بیت الحرم کے نگے باہر میں یہ احکام جاری کیے کہ آتشگیر مادہ لے کر آنے والے ایرانی ظاہری نے حج کو بھی اور رحمان الجیس کے نام پر فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت دی جائے شکر ہے اس بزرگ و برپرکہ اور احسان مند ہیں ہم اس سیکیورٹی فورس کے جو اس مملکت کی حفاظت پر باطل کے منصوب خات میں ملانی کی قوت رکھتی ہے دبالعظیم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے حج بیت اللہ ایک مقدس فریضہ ہے جو اس فریضے کی ادائیگی قدوم کرتا ہے وہ فہش حرکات سے اجتناب کرے گا بد آمالیوں سے کنارہ کرے گا اور فریضہ حج کے ہر لمحے میں جھگڑے تقرار دھوکے بازی اور بیمانی سے باز رہے گا اور جو بھی اچھائی یا بھلائی تم کرتے ہو خدا کو اس کا علم ہے اے مومنوں دوران حج اپنا راہنما اور اپنا رخت سفر اپنے ساتھ لو لیکن سب سے بہتر رخت سفر تمہارا اپنا سلوک اور آمال ہیں اور مجھ سے پناہ مانگیں گے وہ تمام لوگ جو ذی شعور ہیں وہ صرف خدا ہی تو ہے جو بہترین رخت سفر فراہم کرتا ہے سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے شروع کرتا ہوں اس رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان اور کرم کرنے والا ہے اور خدا کے رسول پر اس کی انعائیات ہوں عزیز ناظرین آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو وزارت دفاع کی یہ خواہش ہے کہ چھے ذلحج چودہ سلسات ہجری کو جمعے کے دن ایرانی ظاہرین نے جو مضمون آمال کیے ان کا مکمل خاکہ آپ کو فراہم کیا جائے پریشان کن اندوہناک اور قابل نفرت واقعات کی تفصیل سے آگاہ کیا جائے یہ رپورٹ ہے گڑبر پھیلانے والے ان مسلسل واقعات کی جن میں ایرانیوں کی طرف سے ذرہ رسان اختامات سامنے آتے رہے اور گزشتہ حج کے دوران نہ صرف سارین حج بلکہ عام شہریوں کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہوا یہ غیر محضب حرکتیں مملکت کی نرمی اور انکساری کے موہ پر تماشا اور بیت الحرن کے نگبان کی قیادت میں چلنے والی اس مملکت کے لیے بہودہ مطاق تھی یوں محسوس ہوتا ہے ایرانی حلقات یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اہم خانہ حرکتوں سے وہ مملکت کی رواداری اور قوت برداشت کو پامال کر سکتے ہیں سنافى وشعائر الحج بالاضافة الى ما فيها من تهديد لامن المواطنین والحجاج على الثوار واساءت فهمهم لتسامح الدولة وعلى رأسها خادم الحرمین الشریفین درءا لما يمكن ان ينجم عن هذه الممارسات من نتائج سیئة اور یہ منشاہ اس وقت کھل کا سامنے آیا جب حرمین و شریفین میں ان ایرانیوں کے تندو تیز اور شلوکل والے مساہریں دیکھتے میں آئے جب انہوں نے بیت الحرم کو جانے والے تمام راستے بند کر دئیے ان ایرانی مظاہرین کو ان کے لیڈران اکرام یہ احکامات بھی دے رہے تھے کہ مظاہرہ کرتے کرتے یہ حفاظتی عملے کی صفحوں میں کھوچ جائیں اور پھر بیت اللہ میں داخل ہو کر اپنے ناروں اور خمینے کی تصویروں کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے پورے نظام کو درہم برہم کر ڈالے انہی ایرانی لیڈروں نے مظاہرین کو یہ حکم بھی دیا کہ جہاں سے مظاہرہ شروع کیا تھا وہاں لوٹ کرنا چاہیں اور آپ پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھیں اس کے بعد مظاہرین نے حفاظتی عملے پر اپنا وار شروع کر دیا اور دوسرے ظاہرین حج اور شہری بھی ان کے تشدد کی ذات میں آگئے اور صورتحال کے بگڑنے پر سیکیورٹی فورس ان مظاہرین کو پسپا کرنے کے لیے آگے پڑھئی نتیجتاً ایرانی مظاہرین نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور الفریج کے پاس کارپار کے نزدیک پہنچ گئے اسی کارپار کے مشرقی حصے سے ایک بار پھر بہارا کر مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے سیکیورٹی فورس کے ارد کے گھیرہ ڈالنے کی کوشش کی سیکیورٹی فورس اور شہری بھی مظاہرین کی اس نیت کو بھان چکے تھے ان حالات میں موقع پر موجود سیکیورٹی کو یہ حکم دیا گیا کہ مظاہرین کو منتشر کر کے واپس مرکزی داکھانے تک پہنچات گیا جائے یہ مرکزی داکھانہ حرم شریف سے پہلے وہ مقام ہے جس سے آگے جانے کی جازت نہیں تھی اور خواہ سیکیورٹی فورس کو جانو مال کی عظیم قربانیہ بھی دینے پڑی لیکن ایرانی مظاہرین کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا اور مظاہرین منتشر کر دیا گیا میں ان معاملات پر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو مشکوک یا گنجلت نظراتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل فہم بھی ہو سکتی ہیں یہ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے پیدا ہوا ہو اور ان کی غلط تصریحات بھی کی جاتی رہی سب سے پہلے تو یہ واضح ہے